کوسولی میں ہوتلوں کے ابیاد نرمان پر سپریم کورٹ کے عدیشوں پر سخت کارباہی کرتے ہوئے انہیں توڑنے کا کاریت چل رہا ہے ہوتلوں کو توڑنے کا ذمہ لوک نرمان ویبھاگ اور ٹی سی پی بیبھاگ پر ہے جو پچھلے کئی مہاں سے ہوتلوں کو توڑنے کی کارباہی عمل میں لائی جارہے ہیں لیکن اب اس کارباہی پر بھی ہوتل ویفسائیوں نے سوال کھڑے کر دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ ویبھاگ ہوتلوں کو توڑنے میں نیوموں کی اندیکھی کر رہا ہے جس سے پریون کو نقصان پہنچ رہا ہے ویبھاگ دوارہ لائی جارہے ہی کارباہی پر سوال کھڑے کرتے ہوئے ہوتل ویفسائی نے کہا کہ کسوالی میں ہوتلوں پر ہو رہی کارباہی اس لیے کی جارہے ہیں تاکہ پریون کو کوئی نقصان نہیں پہنچے لیکن ویبھاگوں دوارہ جو کارباہی عمل میں لائی جارہے ہیں اس پر نیوموں کی پوری طرح سے امویلنگ کی جارہی ہے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ ہوتلوں کا ملوہ سرعام پرکرتی کی گود میں فینکا جارہا ہے انہوں نے کہا کہ انجیٹی کی سپارشوں پر یہ کارباہی کی جارہی ہے لیکن وہیں دوسری اور پرکرتی کو نقصان پہنچایا جارہا ہے جو ترک سنگت نہیں ہے جو میرا سٹرکچر توڑا جارہا ہے پہلے تو وہ غلط توڑا جارہا ہے اس کے بعد بھی جب توڑا جارہا ہے تب بھی یہاں پہ کانون کے دھجیاں اڑائی جارہی ہیں میرے جو بیلڈنگ ہے اس کے نیچے ہم نے ڈیڑھ سو پیڑ لگائے تھے کل پیڑ کی لیبر آئی اور اوپر سے قریب 20 ریلنگ دنیا جہان کی اینٹے ملوہ فیک دیا ہے صرف تین پیڑ کھڑے رہ گئے ہیں اب ڈیڑھ سو میں سے سارے پیڑ توڑ دیے گئے ہیں یہ جو سب ہو رہا ہے انجی ٹی کے آرڈر کے تھروں انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے پر یہاں پہ سب کو اتنی جلدی ہے کمپلائنس کرنے کی اور اپنی نوکریوں کی اتنی فکر ہے کہ سارا ملبہ ہماری زمینوں میں ہمارے سارے پیڑ کھراب کر دیا ہیں ان لوگوں نے جو انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے کام ہو رہا تھا وہ انوائرمنٹ کو دسٹرائے کر رہے ہیں اب یہ لوگ اس کو کوئی بچایا نہیں جا رہا ہے یہاں پہ